اس آجز کو درجہ خامسہ سے ہی جمعہ اسلامیہ بنوری ٹون کی بڑے اساتزہ نے مسجد چراغ الاسلام ایف الیون نیو کراچی امامت و خطابت کیلئے بھیجاتا یہ ایک چوٹی سی مسجد تھی اور چاروں طرف گندہ پانی اور مقامی لوگوں کی بھینسوں کے باڑے ہوتے تھے چند مخلص موحدین کی وجہ سے اکثر اہل حق امام تجویز ہوتا تھا جن میں بزرگوارم محمد یامین صاحب اور سابق امام محمد محترم کاری عزیز و رامان صاحب اور برادر عافظ زائد صاحب وغیرہ سر فہرست تھے چنانچہ ساجز کی تقریر و خطابت کا کسی حد تک شہرہ طالب علمی میں ہی ہوا تھا طلبہ تقریر سیکھنے کے لئے بزمیدب منعقد کرتے تھے اور شب جمعہ کو مختلف طلبہ کی مختلف تنظیموں کی تقریر و بیان سیکھنے کے لئے مشکیہ بیانات ہوتے تھے جن میں ساجز اور نابکارہ کا بیان اچھا سمجھا جاتا تھا سال کے آخر میں بڑے اسازہ کی موجودگی میں انجمنوں کے چہدہ چہدہ مقرر ہی مقابلے میں تقریر کرتے اس میں بھی ساجز کی توجہات اور دعائیں آسل رہی ہیں یاد پڑتا ہے کہ حضرت بنوری کی موجودگی میں آخری انجمن میں ساجز کی تقریر کے دوران امام الاسد مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی عقیدت الاسلام سے کچھ ناتیہ کلام کے اشار پڑے بس اشار کا سننا تھا اور فناف الشیخ وزد بنوری رحمت اللہ علیہ برکت تاریح ہو گئی اور انجمن کی فضا سوگوار ہونے لگی اور یہ آجز بھی خوفزدہ ہو کر بیٹھ گیا بعد میں حضرت اکدس مولانا مفتی ولی حسن صاحب اور فقیع النفس حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب نے فرمایا کہ حضرت بہت خوش ہوئے اور آپ کی قوت گویائی کی دات دینے لگے یونیو کراچی مسجد چراغ الاسلام میں جانے اور بند بڑے اسازہ کی تاقید اور رشاد کی وجہ سے کام کرنے کا موقع ملا وہاں پہنچ کر بیدتیوں سے مناظرے اور مباعثے ہونے لگے اور ارمیدان میں بہک میلہ اسر خروعی اور فتحیابی نصیب ہوئی اور یہ ان کی کامل و اکمل بزرگوں کی دعاوں کی توجہات کا نتیجہ تھا اس زمانے میں بطلعوریت شہید اسلام حضرت مولانا غلام غوث ازداروی رحمت اللہ علیہ کے ایک عقیدت بردار نے شہید اسلام نامی ایک اخبار نکالا تھا اس اخبار کے بیشتر شماروں مساجز اور مبتدعین کے درمیان مباعثہ اور مناظرے شائع ہوتے تھے اس کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ ڈیرھ سال کے عرصے میں تین مرتبہ حق کی امایت اور باطل کی سرکوبی کے لیے انیس بیس آدمیوں سمیت جیل جانا پڑا اسی دورہ نیو کراچی کے طول ورز میں سترہ کے قریب مساجد بیدتیوں سے چھڑوائی گئی اور ان پر اہل حق کا جنڈا لہر آیا گیا خان کائر آشدیہ کالی مارکیٹ کی مسجد جو کہ بیدتیوں کا مرکز تھی اہل حق کے قبضے میں آ چکی تھی اس مسجد میں میں نے مولوی جنید کو جو اٹک کے کسی گاؤں کے باشن دیتے اور داراللوم کانیا کوڑا خٹک کے فازلتے کو تائیونات کر چکا تھا چنانچہ نیو کراچی کی سطح پر بہت سی مساجد اہل حق کے قبضے میں آئیں اور توحید سنت کا درس ہونے لگا جس وقت جامعہ مزید چراغ الاسلام میں درس قرآن و درس توحید سنت اور فقہ کے درس آنبان سے جاری ہوئے آس پاس کے لوگ چونکہ بیدتیانہ نظریات رکھتے تھے اس لئے ایک ہی جان اور فتنہ کے ماحول پیدا کرنے لگے جامعہ مزید چراغ الاسلام نیو کراچی کے قبرستان سے متصل اس زمانے میں قریبی مزید یہی تھی اور اکثر جنازے وہیں پڑھوائے جاتے میری وجہ سے بعض مبتدعین پہلو تہی برتتے اکثر مناظرے مبایسے اور مورکارائی کے بعد میرے مولے کے ایک کاتھیا واری نے ایک کسائی سے کہا کہ یہ بات تو ہم نے دیکھ لی کہ ہمارے اس نوجوان دیوبندی مناظر سے اس وقت کوئی بریلوی مناظرہ نہیں کر سکتا اور انہوں نے سلسلے میں جتنی کوششیں کی خودینی کے خلاف پڑھ گئی اور ہمارے امام صاحب کا موقف اونچا رہا البتہ ایک افسوس ہے کہ ہمارے جنازوں میں ہمارے مولانا سے بیدتیوں کے اختلاف کی وجہ سے تعداد کم ہو گئی ہے یہ باتیں وہ دونوں آپس میں کر رہے تھے اور میں قبرستان سے واپسی پر توڑا آگے چل رہا تھا اور سن رہا تھا جب ان کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے رکھ کر ان سے پوچھا کہ جنازہ کیوں پڑھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ مردے کی مغفرت کر دے اس لیے میں نے کہا کہ اگر جنازہ پڑھنے والے غیر مسلم ہو تو ان کے نماز جنازہ پڑھنے سے مردے کی مغفرت ہو جائے گی انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا بریلوی فرقے کے لوگ انکار بشریت انبیاء علیہ کے علم غیب کا قیدہ رکھنے اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کی وجہ سے قرآن و سنت اور عجمہ امت کی روشنی میں اسلام سے نکل چکے اور حقیقت یہ کہ یہ لوگ مسلمان نہیں رہے اس لیے ان کی قصص سے کوئی فائدہ نہیں جبکہ صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ اگر مسلمان کے جنازے میں چالیس مخلص لوگ شامل ہو جائیں تو اللہ ان کی مغفرت کرتا ہے اور ایک روایت میں تین کا ذکر بھی ہے یہ باتیں ختم ہو گئی دس مہینے گزرے ہوں گے کہ ہماری مسجد کو مرکزیت آسے لوگ گئی اور نیو کراچی اور کچھ قرب جوار کے لوگ جو عقیدے کی مناسبت سے جنازے ہی مجھ سے پڑھوانے لگے اور جنازوں میں رشت ہونے لگا ایک دن وہی دونوں آدمی آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے مولانا کی وجہ سے ہماری مسجد میں اور خاص کر جمعہ کی نماز اور جمنازوں میں رشت ہونے لگا میں نے ان کی طرف مڑ کر اور رستے ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ کو اپنی پہلی بات یاد ہے انہوں نے کہا جی پھر میں نے ذکا یاد رکھو توہید و سنت کی برکات دنیا اور آخرت میں خوشگوار اور پائدار رہیں گی باقی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے مشہور زمانہ عقیم عباسی جو نبس شناسی اور بعض امراض کے علاج میں وقت کے حازق اور مسلمہ عقیم مانے گئے یہ مشہور زمانہ ناسبی منکر عدیث محمود عحمد عباسی کے بھائی تھے محمود عحمد عباسی کی رسوائے زمانہ کتاب سید و سعداد اور تحقیقی خلافت تو معاویہ و یزید جیسی رسوکن اسلامی میار سے اٹھے ہوئی کتابوں کے مصنف تھے حقیم صاحب خود صحیح عقیدہ اور اکامر علماء دیو بند کے کیش برادر تھے اور فقیع العالم مدد سے کبیر مفتی آزم پاکستان مفت مولانا مفتی ولی حسن صاحب کے قریبی مخلص دور سب سے پہلے بنوری ٹان میں طالب علمی کے دوران جبکہ اکثر طلبہ کو قبض کی شکیت رہتی مجھ آجز اور فقیر کو بھی علاج کیلہ حقیم صاحب کے یہاں عزت الاستاز نے بھیجا تھا اس وقت کے گفتگو سے اندازہ ہوا کہ حقیم صاحب علماء حق کے حد درجہ قدردان اور عقیدت بردار ہے جنانچہ حقیم صاحبہ کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور ان کی ریائش اور مت وغیرہ کالی مارکیٹ نیو کراچیک اور وہ جوار میں تھی میرے پیچھے اپنے لڑکے کو گھاڑی دے کر بیجا کہ آپ آئے اور محری اہلیہ کا جنازہ پڑھائیں میں جب پہنچا اور جنازہ رکھ دیا گیا میں پڑھانے کے لئے آگے بڑھا تو بعض مبتدائی نے اعتراض کیا اس پر حقیم صاحب نے کہا کہ میں نے مولانا کو اس لئے ذہمت دی کہ یہ موحد عالم ہے ان کے جنازہ پڑھانے سے محریہ کی مغفرت ہوگی حقیم صاحب نے سب کے سامنے کہا کہ میری خواہش ہے کہ بیدتی صفوں سے نکل جائے کیونکہ ان کے ہونے سے کہرے لائی کے نزول کا اندیشہ ہے جس سے اہلیہ کی مغفرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے میں نے آواز دیا کہ تم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ لوگ بھی اللہ کی توحید اور پیغمبر کی سنت پر اپنا ایمان بحال کرنے کا وعدہ کر کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے نیو کراچی ایف آلیون جامعہ مسجد چراغ اور اسلام کی امامت و خطابت کی دوران جس کی کل مدد ڈیڑھ سال ہوگی وہ میرے خامسہ اور سادسہ کے سال تھے مصر سے میں اللہ نے درس و قرآن جمعہ کی خطابت دیگر مواقع پر توحید و سنت پر مشتمل تحقیقاتی بیان اور خطابات اور بریلویانہ شرک و بیدت اور رسوم کا سخت شد و مد سے رد و قدہ پورے علاقے میں معروف ہو گیا تھا بیدتیوں نے میرے خلاف اخبارات میں مزامین نکالے مگر ان کا مجھے اور میرے مسئلے کو مزید فائدہ پہنچا کیونکہ لوگ ان کی دروغ گوئی اور ایلیہ کی صداقت سے واقف ہوتے گئے اس دوران بعض نجی مقامات پر اور بعض جگہ مساجد میں ان کے بڑے مناظرین سے گفتگو کا موقع بھی آیا جس میں اللہ نے انفاق کو نصرت نصیب فرمائی ان کا غلط فہم ہونا سب پر واضح ہو گیا اس کے نتیجے میں میں جامعہ مزید چراغ الاسلام جو کہ غیر معروف اور غیر مناسب جگہ پر تھی وہ نیاتی موضوع اور اس کے محل وقوق و علیہ کی نظر میں خاصی وقت نصیب ہوئی چنانچ اس کی برکت سے ڈیر سال کے عرصے میں اٹھائیس مساجد کے اندر توحید و سنت کے امام کڑے کیے گئے جب یہ آجز و فقیر جامعہ مسجد حسن میں بے حصیت امام و خطیب مقرر ہوا تو یہاں کی انتظامیہ میں ممتاز محمد بیگ صدر تھے آجی مقبول احمد صاحب خزانچی چودری افضل اور آجی نوراللہ شافی ممبران اچار رکنی ارکان مسجد کے انتظام و انسرام پر اثر انداز تھے اور مسجد میں معزن پنجاب سے منظور نام کا تھا جو مسجد کی خدمت بھی کرتا آزان بھی دیتا امام کی عدموجودگی میں نماز بھی پڑھا تھا مسجد میں چند نمازی ہوتے اور مسجد کے سامنے ایک ٹینکی تیس پر ٹوٹیاں تھی اور چاروں طرف کیکری جنگل تا لوگ طہارت کے لیے لوٹے میں پانی بر کرندر جاتے بعد میں میری آمد پر بیگ صاحب کے حکم پر بلاکوں کی ایک چار دیواری بنائی گئی جس میں صرف استنجا اور ضروری طہارت ہو سکتی تھی انیس سو ستتر میں میرے دور عدیس کے سال میں حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہوا اور ان کے رفیق علم عمل اور یار غار حضرت مولان عطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو میری ابتدائی اور بنیادی استوات تھے ان کی خواہش پر حضرت بنوری کی خدمت میں ان کے مدرسہ آیا تھا وہ تشریف لائے میرے استاز ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ رات کو جمع مزد تشریف لائے حضرت کو جب طہارت خانے میں گلے گئے تو حضرت یہ کہہ کر واپس تشریف لائے کہ وہاں تو سخت اندیرہ ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا میری امامہ تو خطابت شروع ہوئی تو اللہ نے ابتداء سے لوگوں کو مسائل سمجھانے اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانے کا خاصا سلیکہ دیا تھا اس طریقے میں ممیشہ سو فیصد کامیابی نظر آئی میمونی نمازوں کے بعد کبھی کبھی فجر کے بعد اور کبھی شاہ کی نماز کے بعد ایک آیت یادی شریف یا فقی مسئلہ بیان کرتا لوگ شوق سے سنتے اور بیٹھتے اور بیٹھنے والوں میں شوق سننے والوں میں حد درجہ لائق اور قدردان محترم ممتاز محمد بیگ تھے حقیقت یہ تھے کہ بیگ صاحب پر خیر اور اصلاح کا امدہ اثر تھا اور مولانا محمد رفی عثمانی صاحب کے دوست اور محتمت تھے لیکن ان کے والد ماجد مفتیعظم پاکستان استاذ دارالوم دیوبند مفتیعظم پاکستان عظم مولانا مشفی صاحب کے قدردان اور صحبت یافتہ تھے اس مناسبت سے وہ خطیب پاکستان مولانا احتشام الحق اور محدث عالم عظم عیسف بن نوری اور دیگر علماء دیوبند کے بھی قدردان تھے میرے درس کو بہت اہمیت سے سنتے اور مزامین اور تحقیقی گفتگو پر دوسروں سے والیانہ تذکرہ کرتے یہ بالکل ابتدائی ایام تھے اور شاید چند مہینے گزرے ہوں گے کہ ایک نوجوان نہیت خوبرو سے حتمند نونچے کا دوکات اور بہترین گرانے کا لائک و فائق لائک و فائق گو وہ کالج یا کسی کمپنی سے متعلق تھا لیکن علم کی قدر علماء سے خوش اچینی اور احترام عدب ان کی فطرت میں معلوم ہوتی تھی انہوں نے مجھ سے ترجمہ قرآن کی خواہش ظاہر کی میں نے منظور کی وہ چھوٹے سائز کے قرآن مجید جس میں شابد القادر محدث دیلوی کا ترجمہ اور آشیاتہ لے کر مسجد کے دھائیں کونے پر ایک تکونے امام کی ضرورت کے لئے بنے ہوئے کمرے میں فجر کے بعد بلا ناغہ آتے اور دو چار آیتیں ترجمہ تخصیر پڑھ کر میرے لئے چائے بنانا یا میرا ناشتہ بنانے کے لئے ایک چولہ سیٹ کرتے یہ ہمارے مخلص دوست اس آجز و فقیر کے کائنات کا کائنات علم کا نقش اول اور اساس الخیر برادر پروفیسر مزمل احسن صاحب تھے جن کی تعلیم ابتدائی اخلاص اور اس آجز سے انسلاق اور تعلق قزیم اور مقتدر بھاردار شجر مصمرہ بن کر آگے سامنے آیا کہ آج آسن العلوم پورے ملک میں المتحقی کی کائنات میں تعداد اور استعداد تعمیر و تعلیم احلیق کا مقتدر مسلمہ ادارہ مانا جاتا ہے مزمل بھائی کے اس طالب اول اور بعد میں اس کی تعمیر و تاسیس میں مہمار اول کی ایسیت رکھتے ہیں بعد میں پتا چلا کہ ان کے والد صاحب خواجہ محمد حسن مرہوم جامعہ مسجد حسن کے صفحفل کے نمازی تھے یہ بزرگوں کی ایک نمونہ اور سلفصالی کے طرز پر ایک خاموش طبع عابد و زاہد بزرگ تھے مزمل بھائی جب ترجمہ پڑھنے لگے تو ایک دن میں نے اسے کہا کہ اگر یہی ترجمہ نماز فجر کے بعد مسلح پر پڑھیں تو آپ کے ساتھ اور بھی لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور یوں یہ دو رکنی درس ترجمہ و تفسیر جامعہ مسجد حسن کے مسلح پر بعد نماز فجر ہونے لگے درس ہے جس میں چار پانچ ہزار علماء و طلباء رجال نساء اور بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے تین لاکھ سے متجاوز حضرات بوقت تحریر مضمون حضر اس سال کے ترجمہ و تفسیر میں شریک رہیں ترجمہ فجر کے بعد جامعہ مسجد حسن کے مسلح پر شروع ہوا تمام نمازی تپائیوں پر قرآن مجید کول کر بیٹھتے ان میں مولئے کے تبلیغی بزر خرشید احمد بٹ خواجہ حسن مرہوم کبیہ آجی نور اللہ چودری افضل آجی مقبول ممتاز بیگ ان کا بیٹا تھر بیگ اور مزمل کے چوٹے بائی مدسر جو کہ اب ایک ڈاکٹر ہیں اور محمد امائیوں جو اس وقت اسکن یعنی جلد کی ڈاکٹری کے آخری مرائل میں ہیں یہ سب اس درست میں شریک رہتے یہ درست بلا ناغہ ایک کم از کم ایک گھنٹہ ہوتا جمعہ والے دن یا کسی بھی چھٹی کے دن یہ درست ڈیڑھ گھنٹہ اور پونے دو گھنٹے تک رہتا اور جب تین سال کے عظیم عرصے میں درست مکمل ہوا سو کے قریب مولئے کے بزرگ اور نوجوان اس میں شرکت فرماتے تھے مضامل صاحب کے گھر یوم الجمعہ کو ترجمہ تفسیر کی تکمیل کی خوشی میں دعوت ہوئی جس میں استاذ محترم عزد مولانا مفتی احمد الرامان صاحب تشریف لائے آپ نے جمعہ کے خطبہ فرمایا خطبہ اور نماز پڑھائی نماز کے بعد ترجمہ تفسیر پڑھنے والوں کے سروں پر شرف و عزاز کے روح مال اور امامیں باندے اور مفتی صاحب انتہائی محفوظ ہوئے محمد علی نام کا ایک سٹوڈنٹ کالج کا شوق کو زوق سے مسجد میں آنے لگا ایک دن میں اس نے پوچھا کہ ایسی کوئی کتاب بتائے جس کے پڑھنے سے ایمان مضبوط ہو میں نے کہا وہ کتاب قرآن کریم ہے جس کو اللہ نے حدل للمتقین حدل لناز بنا کر بھیجا ہے محمد علی نے خواہد ظاہر کی کہ اگر فجر کے علاوہ اور کوئی وقت ہو تو میرے ساتھ بہت سے کالج کے لڑکے بھی آ سکتے ہیں چنانچہ ان کے لئے نماز اثر کے بعد ترجمہ تفسیر پڑھانا تجویز ہوا فجر کا درس ایک عالمگیر درس بن چکا تھا اس میں شرکہ کی تعدد سو کے قریب تھی اس لئے ان کالج والے لڑکوں کے لئے اثر کے بعد قرآن کا ترجمہ و تفسیر شروع ہوا چنانچہ یہ درس بھی نیا تاب و تاب سے ہوا ان سٹوڈنٹس کے علاوہ نمازی ازاد بھی بیٹھنے لگے اور نماز فجر والے درس کی طرح تپایاں بچیر سب کے سامنے قرآن رکھا جاتا ہر شخص قرآن مجید کول کر سبق پڑھنے کی اس طرح اس کی پابندی کرتا یہ درس تقریباً دس برس جاری رہا اور تین ساتھ تین مرتبہ ختم ہوا محمد علی کے لئے و ڈکٹر اویس معظم علی امتیاز صدیقی محمد احمد آیاز وغیرہ بہت ساری ازاد اس میں شریک ہوتے واضح رہے کہ نماز شاہ کے بعد نور العزاء اور علامہ شمس الدین زہبی کی اتب بنوی کا درس بھی ہوتا جس میں صبح کے درس والے اثر کے درس والے سب شریک ہوتے ہیں ان درسوں کی برکت سے معظم علی کو مفتی کہا جاتا تھا کیونکہ اس کو فتاوہ بہت اچھے یاد تھے اور اس کے لئے فتاوہ رشیدیہ امداد الفتاوہ اور فتاوہ داراللوم دیوبند قدیم وما وقت مطالع کرتا پیش آنے والے سوال کے تسلیب جواب دیتا ہے جبکہ ڈاکٹر اویس سب سے کم عمر تعلیم تھے اور وہ نور العزاء زبانی یاد کرتے تھے نور العزاء کی نیت مشکل اور طویل عبارت اس کی نوک زبان ہوتی اور سب درس کے ذوق شوق کے نظارے تھے یہی لڑکے باقیدگی سے نمازوں میں شریک ہوتے رمضان کے آخری عشرے میں اس آجز و فقیر کیمرہ اتقاف کرتے اور ریون کے سالنا تبلیغی اجتماع میں ساتھ جاتے اس طرح ان کی تربیت اور اسلام اقصودی وقتن فوقتن مناسب اور موضوع کتب بھی تقسیم ہوتی تھی بہت زمانے کی باتیں ہمارے دوستیں پاکستان کے محتسب عالی کسی کام سے ہم وہاں گئے اسلامباد تو انہوں نے دفتر میں بٹایا وہاں ان کے بھی دو چار مہمان تھے ایک پینٹ پتلون کے ساتھ بہت خورش پرش ہو کر بیٹا ہوا تھا ہمیں دیکھ کر انگریزی میں کہنے لگا کہ میں مولویوں کو بالکل نہیں مانتا یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں ہمارے منصور بھائی ساتھ تھے وہ اس سے بحث کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا آپ چھوڑ دیں یہ میرا میدانیں مولویوں کا دفعہ صرف مولوی کر سکتا ہے جب وہ سب کچھ کہ چکا تو میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے کچھ بھولنے کی اجازت ہے اس نے کہا ضرور کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا آپ تمام علماء سے ناراضے یا کسی عالم کو مانتے بھی ہے اس نے کہا کہ میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب کی خدمت میں جاتا ہوں ان سے دعائیں لینے کے لئے اور مولانا یوسف لدینوی کے سوال جواب بہت شوق سے پڑھتا ہوں تو میں نے کہا یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمان آدمی ہو اور دین کو مانتے ہو لیکن سیاسی علماء سے ناراض اور اس نے کہا ہاں یہ سیاسی علماء دین کے بڑے دشمن ان کا قتل ضروری ہے تو میں نے ان کو کہا کہ میں پانچ یا چھے منٹ بات کروں گا لیکن آپ درمیان میں بولیں گے نہیں اس کے بعد آپ دس منٹ بولیں میں چھپ رہوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا یہ جو دینی مدرسوں میں علماء طلبہ کو بیٹھ کر پڑھاتے ہیں یہ کام کیسا ہے اس نے کہا یہ بہت ضروری ہے ورنہ علماء ختم ہو جائیں گے کتابیں ختم ہو جائے گی مسائل کون بتائے گا میں نے کہا اس کا نام اپنے پاس لکوا سکتے ہیں تدریس و تعلوم تو پھر میں نے کہا کہ کچھ لوگ گروں کچھ لوگوں کو گروں سے مسجد میں بلاتے ہیں اور در بدر غریب پھرتے ہیں تو اس نے کہا یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں یہ لوگ تو چندہ بھی نہیں مانگتے میں نے کہا اس کا نام دعوت تبلیغ ہے اور یہ بھی آپ مانتے ہیں پھر میں نے کہا کچھ ازا دینی مسائل لکھتے ہیں رسائل اخبارات میں تاکہ لوگوں کے اقاعد اور اعمال بہتر ہو جائیں کہنے لگا یہ تو بہت اچھا ہے ان کی لکھائی کتابوں سے میں فیض پہنچ جاتا ہے میں نے کہا ان کو کہتے ہیں تصنیف و تعلیف پھر میں نے کہا کہ تعلیم و تدریس و دعوت و تبلیغ و تصنیف و تعلیف یہ تو تین آپ مان گئے اس نے کہا ہاں تو میں نے کہا آپ جو دین مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اور جو تبلیغ والے مسجدوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو دین کتابوں میں لکھا گیا ہے ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عدالت پر انتظامیہ پر تمام ملک پر نافذ ہو جائے اور سب لوگ اس کے مطابق عمل کرے تو وہ لوگ کیسے ہیں تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ نے بہت صفائی سے مجھے شیشے میں اتار دیا تو میں نے کہا ان کو کہتے ہیں سیاسی مولوی وہ ہمارے زیادہ محسن ہیں اگر اکل سے کام لیا جائے تو ان کا کام سب سے زیادہ مشکل ہے شورہ سب فرماتے تھے کہ شورہ سب کے سب اشاک ہوتے ہیں اور عاشق کبھی بھی شرکت کو برداشت نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ وہ توحید کو بھی خوب سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی شرکت کو برداشت نہیں کرتے اور وہ ہر قسم کی شرکت سے منزع اور پاک ہیں اس لئے توحید کو شورہ نے بہت بہتر سمجھا ہے دنیا عدب میں اس موضوع پر بے شمار اشار موجود ہیں جس سے توحید کا معنی واضح ہوتا ہے جیسے کہ مرزا غالب نے کہا ام موحد ہیں امارا کے شہیتر کے رسوم ملت جب بٹ گئیں اجزاہ ایمان ہو گئی اللہ مقبال نے کہا اگرچہ بتح جماعت کی آسطینوں میں مجھے حکم حضان لا الہ الا اللہ اور مولانا محمد علی جوہر کہتے تھے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخش میں زیر حلہ حل کو کبھی کہنے سکا ایک اور شاعر کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندد و عالم سے خفا میرے لئے ہے دوران اعتقاف ایک روز فجر کی نماز کے بعد عزت شیخ آرام فرما رہے تھے تو میں نے عزت شیخ سے پوچھا کہ سماع الموتہ کے انکار کی کیا وجہ بنے کیونکہ قرآن کریم کی آیات اس سے خالی ہیں کہ مردے نہیں سنتے اور احادیث میں بھی یہ بات مذکور نہیں عزت شیخ نے فرمایا کہ ام المومنین عزت عائشہ فرماتی تھی جب ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ مردے سنتے ہیں تو ام المومنین نے کہا کہ نہیں عزت کا مطلب یہ نہیں تھا عزت کا مطلب یہ تھا کہ ان کو میرے کہنے سے عذاب کا پتہ چل گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے آیات شروع کی آفیز ابن تیمہ نے نکا ہے کہ عزت عائشہ رضی اللہ انہ صرف آیات پڑھ رہی تھی ان کے پاس اس باب میں کوئی بھی عدیث نہیں تھی علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ام المومنین ہیں اس لئے ہم کچھ نہیں کہتے ورنہ قرآن کریم کی ان آیات سے یہ استدلال کرنا کہ مردے نہیں سنتے ٹھیک نہیں ہیں منکرین سما بھی عدم اسما سے عدم اسما کا انکار کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ اس کی تشبیح کفار سے ہے تو جب کفار سنتے ہی نہیں تو ان کو کافر کہنا بھی ٹھیک نہیں کیونکہ جب وہ سنتے ہی نہیں تو پھر وہ مکلف بھی نہیں پھر کچھ دیر بعد توقف کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا ایک دفعہ افغان کانسلیٹ جناب مولانا شہاب الدین صاحب نے بھی سمال موتہ پر گفتگو کرتے فرمایا کہ ہن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی ضعیف روایت میں ہی سئی یہ بات فرمائی ہو کہ مردے نہیں سنتے تو میں نے ان سے کہا کہ پوری دنیا میں اور پورے زخیر عدیث میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے وہاں موجود کچھ علماء نے کہا اس بارے میں آیات تو موجود ہے تو مولانا شہاب الدین نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ کہ یہ آیات آپ پر نازل ہوئی تھے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی جب آپ علیہ وسلم نے ہی نہیں فرمایا تو پھر اس قسم کی غلط باتوں کی کیا حاجت ہے بعد میں مولانا شہاب الدین صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ سب آپ کے دورے تفسیر میں سن چکا ہوں اس لئے مجھے یاد ہیں حضرت فرماتے کہ میری نظر میں ان لوگوں کو بخاری نہیں پڑھانی چاہیے جنہوں نے صحیح طرح سے گلستان نہیں پڑھی کیونکہ اکل کی رتی بھی نہیں ہوتی ہے اور بخاری پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں صحیح معنوں میں گلستان کے تین اسازہ کا مجھ سے سن لو اول نمبر پر حضرت الاستاز مولانا عبدالحنان صاحب دامتن برکاتن العالیہ جیسے گلستان کوئی نہیں پڑھا سکتا میں نے گلستان بیزہ سے پڑھی ہے عزت کو ایک خاص عزت خاص نشات سے پڑھاتے تھے دوسرے نمبر پر کاری مفتا اللہ صاحب مددللہ بھی فارسیات میں بہت ماہر ہیں اور تیسے نمبر پر یہ عاجز و فقیر بھی گلستان کے بہترین استاد ہے فرمایا کہ زندگی قیمتی بنتی ہے عبادت سے اور بے قیمت ہوتی ہے گناہوں سے اور معاصی سے زندگی کے تین اس سے ایک بچپن شریعت میں بلوغ سے پہلے کی عمر بچپن ہوتی ہے عدیث شریف میں اس طرح اکم آیا ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح لائن پر لگاؤ یہ تربیت اور تعلیم کی عمر ہے اس میں گناہوں سے نفرت کرائی جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے عدیث میں ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح لائن پر لگاؤ جب تک کہ بلوغ کو نہ پہنچے اور ذمہ دار بنجا اور گناہ اور معاصی کو قتل ہونے سے زیادہ خطرناک سمجھیں اگر آپ نے اس میں کمی کوتائی کی تو اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی اور اس کے گناہوں میں آپ کو شریک سمجھا جائے گا زندگی کا دوسرا حصہ جوانی ہے جس میں شباب شہوات تقاضے مطالبے فسک فجور کی معاولیات برابر رہتے ہیں اگر ابتدائی تعلیم تربیت علم میں کاملین کی صحبت باکمال عطا ہو تو اللہ جوانی میں حفاظت فرماتے ہیں اور اس جوانی کی عبادت اور اسلح انبیاء کی خصلت ہے عدیث میں ہے کہ جب انسان جوانی سے سالح ہو تو وہ ملائکہ اس کو اوپر سے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو نبی نہیں ہے لیکن نبیوں کی طرح چلتا پیرتا ہے تیسرا حصہ زندگی کا بڑاپہ ہے جس میں بس اب عمر آخر ہے بچپن گزرا جوانی گزری اس طرح بڑاپہ گزر جائے گا بڑاپے کے بعد قبر ہے ڈنڈے سوٹے ہیں اب تو کوئی چیز باقی نہیں ہے بعض جگہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چند راتوں میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں اور بس پھر تراؤے معاف ہو گئی یہ شیطان کا حملہ ہے اور نفس کی شرارت ہے مبارک مہینے میں بدبختی کی نشانی ہے دو سنتیں مستقل ایک قرآن کریم تراؤے میں سننا اب یہ سننا پچیس میں ہو یا ستائیس میں ہو یا انتیس میں ہو اختیار ہے دوسری رمضان کی تیس راتوں میں بیس رگا تراؤے پڑھنا یہ مستقل سنت ہے عزت فرماتے دیکھو طالب علموں ایک مسئلہ میشہ یاد رکھنا کہ کسی بھی مو بولے رشتدار کی کوئی شریح ایسی حقیقت نہیں ہوتی وہ میراس میں صدار نہیں بن سکتا اگر مرد ہے تو گھر کی تمام عورتوں سے اس کا پردہ فرض ہے اگر عورت ہے تو گھر کے تمام مرد اس سے پردہ کریں گے فرماتے ایک طالب علم دعولم دیوبند میں داخل ہوا تو کمہار کے پاس گیا اور کہا کہ ایسا مٹکہ بناو تو جس میں کاغذ جائیں لیکن باہر نہ آئیں اس نے پوچھا کیوں کتنا خزانہ ہے تو اس طالب علم نے کا بہت توڑا سا تو کمہار نے کہا ٹھیک ہے ایک مہینے بعد آؤ کچھ دنوں بعد وہ مٹکہ اس نے لیا اور گھر سے رشتداروں کی جو بھی خطوط آتے وہ اس مٹکے میں ڈال دیتا اور کہتا کہ شیخ العرب والاجم عظم مولانا سید حسین مدنی صدر المدرسین دعولم دیوبند کے در سے توجہ ہٹ جاتی ہے جب وہ فاضل ہو گئے تو اس مٹکے کو توڑا تو بے شمار خطوط نکلے کچھ رشتدار فوت ہو چکے تھے کچھ بیمار تھے اس نے کہا چلو جو مر گئے ان کے اللہ مغفرت فرمائے اور جو بیمار اللہ ان کو شفاعت فرمائے سب ٹھیک ہے لیکن شیخ العرب والاجم عظم مدنی کا درس پھر نہیں ہوگا یاد رکھنا طالب علم ہمیشہ وہی کامیاب ہوگا جو علم میں انہماک سے کام لے ہم لوگ مارتوں گئے تھے وہاں پہاڑوں میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی و بائیس سال کراچی میں رہ کر گئے تھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ بنوری ٹون گئے تھے انہوں نے کہا ہاں بالکل اور پھر کہا جب بنوری ٹون میں داخل ہوا تو میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا تھے کہ یا اللہ جس جنت کے بارے میں آپ نے بتایا ہے وہ اس جگہ سے بھی کیا اچھی ہوگی اور جب میں نے مولانا بنوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ واقعی ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہوں گے کیونکہ ہماری امت کے علماء جب اتنے حسین ہیں تو عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کیا دنیا میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں زمانہ مشایات رکھتا ہے انہی میں سے ایک عزت مولانا مختیظر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ تھے آپ کا شمر پاکستان کے ممتاز علماء میں ہوتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ ایک کرشماتی شخصیت کے مالک تھے اور بہت سادہ لو اللہ نے آپ کو بہت سے خوبیوں سے نوازا تھا اللہ نے آپ کو علم اور تدبر بھی نواز رکھا تھا آپ نے گرچی میں مفتیظر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی جامعہ مسجد میں دیے جانے والے خطبہ جمعہ کے بعد باقاعدہ سوالات و جوابات کی نشست ہوا کرتی تھی شب جمعہ کو مفتیظر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا درس قرآن ہوتا تھا جو کہ عام و خاص میں انتہائی مقبول تھا اور ایک بہت بڑا القسم شریک ہوتا اور عزت کی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ وہ نماز اپنی مسجد و مسلح پر پہنچ کر ہی پڑے چاہے وہ کراچی میں کہیں پر بھی ہوں آپ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں بہت سارے جنات بھی شامل تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ سے محبت رکھنے والوں میں جنات کے شمار ہوتا تھا چنانچہ ایک مرتبہ واقعہ خود مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہمارا ایک جنازہ آئے گا وہ آپ نے پڑھانا ہے جو کہ رات میں دیر سے آئے گا مفتی صاحب نے حامی بھر لی اور کہا کہ میں پڑھا لوں گا رات تقریبا انپونے تین بجے یا تین بجے کے قریب مفتی صاحب کے پاس وہ شخص آیا اور کہا کہ مفتی صاحب جنازہ آ گیا ہے آپ آ کر پڑھا دیں جب آپ باہر نکل لے تو دیکھا کہ باہر جو مدرسے کا سہن تھا وہ کچھا کچھ لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور کہیں بھی جگہ باقی نہیں تھی میت بہت زیادہ لمبی تھی چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر اسی شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے ایک نیک اور متقی اور پرہزگار جن کی جمانوں جن کی نماز جنازہ ہے اور اس نے وسیعت کی تھی کہ آپ ہی ان کا جنازہ پڑھا ہے میں اور یہ تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں ہم سب جنات ہیں آپ رحمت اللہ علیہ ایک متبع سنت عالم دین تھے اور حال میں دینی مفادات کو مقدم رکھتے تھے اور مستحبات کا خاص خیال رکھتے تھے آپ کا علمی تحبر علمی دنیا میں مسلم تھا یہی وجہ ہے کہ آپ سال اور سال دور تفسیر کا انعقاد فرماتے جس میں علماء و طلباء بہت دور دور سے اپنی علمی پیاس بجانے کے لئے آپ کے ہاں آیا کرتے تھے اور بڑے ذوکو شوق سے شرکت کرتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک حق و عالم تھے اور بالکل دینی مسئلہ بتانے میں کسی سے گرڈپڈرتے یا گبراتے نہ تھے جس بات کو حق سمجھتے اسے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات سخت الفاظ بھی استعمال کر جایا کرتے تھے لیکن اس کے نیت ہمیشہ صاف ہوا کرتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ دمے کے عارضے میں محتلع تھے لہٰذا سات دسمبر دو ہزار بیس پیر کا دن تھا آپ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی طبیعت خراب ہونے کے بعد آپ کو کرچی کے ایک نجی اسپیتال میں لے جایا گیا اور وہاں داخل کرایا گیا جہاں آگسی جن کے ذریعے آپ کی سانس کو بھال رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن قدرت کو گویا کچھ اور ہی منظور تھا اور اشاہ کے وقت پیر کی دن آپ رحمت اللہ علیہ لاکو محبین کو اور لاکو علماء طلباء زعماء اور بے شمار محبت کرنے والوں کو داغ مفارقت دے گئے اور اپنے حقیقی خالق سے جاملے ہم اور یہاں سے امیشہ کے لئے گوچ کر گئے اور جن علمی دنیا کا ایک عظیم بابند ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ